موسیقی السلام علیکم نیوز تری ایچ ڈی کے اسلام آباد سٹوڈیو سے آج کی اہم خبر کے ساتھ میں ہوں ایچ عثمان ہندو انتخا پسندو کے سامنے اپنے ہجاب کا دفاع کرنے والی بہادر لڑکی مسکان کا اہم بیان سامنے آ گیا ہے تفصیلات کے مطابق بھارت میں اپنے ہجاب کا دفاع کرنے والی بہادر لڑکی نے دنیا بھر میں نئی مثال قائم کر دی انتخا پسند ہندو کے سامنے ڈڑ جانے والی مسکان کا کہنا تھا کہ ہجاب کی وجہ سے قالی داخل ہونے سے روکا گیا حجوم نے جے شریرام کے نعرے لگانا شروع کر دیئے جواب میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا لڑکی نے کہا کہ وہ حق پر تھی اس لیے غنڈا گردی کے سامنے ڈری نہیں پرنسپل اور اسادزہ نے بھی میرا ساتھ دیا ہجاب مسلمان لڑکی کی پہچان ہے اپنے حق کے لیے احتجاج جاری رکھیں گے ایک بھارتی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے مسکان نے کہا کہ ہماری اولین ترجیح تعلیم ہے کپڑے کے ایک ٹکڑے کے پیچھے وہ ہمیں تعلیم کے حق سے محروم کر رہے ہیں اپنے ٹویٹر پیغام میں انہوں نے واضح کیا کہ وہ کالج تو چھوڑ سکتی ہیں لیکن ہجاب نہیں اتار سکتی واضح رہے کہ بھارتی ریاست کرناٹکہ میں گزشتہ تقریباً ڈیڑھ ماہ سے کئی کالجو میں ہجاب پر طالبات اور انتظامیہ کے درمیان اختلاف جاری ہے اور یہ معاملہ اب وہاں کی ہائی کوٹ میں ہے بھارت میں ہجاب تنازع شروع ہونے کے بعد کچھ سیاسی جماعتوں نے مبینہ طور پر طلبہ میں زافرانی شالیں تقسیم کی اور وہ اس تنازع کو مزید ہوا دے رہی ہیں مزشتہ دنوں کرناٹکہ میں طالبات کو ہجاب پہن کر کالج میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق طالبات کے احتجاج کے بعد انہیں کالج میں داخلے کی اجازت مل گئی تاہم انہیں الہیدہ کلاس رومز میں بٹھایا گیا انتظامیہ کا کہنا تھا کہ کلاس میں آنے کی اجازت تب دی جائے گی جب وہ ہجاب اتار کر اور کالج یونیفارم پہن کر آئیں گی خیال رہے کہ کرناٹکہ میں گزشتہ ہفتے طالبات کے ہجاب پہننے پر پابندی لگا دی گئی تھی جس کے بعد طالبات کالج کے باہر سراپائے احتجاج تھی ہجاب کا تنازع سامنے آنے کے بعد کرناٹکہ کی ریاستی حکومت نے یونیورسٹیز اور کالج میں یونیفارم کو لازمی قرار دے دیا ہے ادھر مدیہ پردیش کے ایک سکول میں بھی باہجاب طالبات کو داخل ہونے سے روک دیا گیا ہجاب کے خلاف ہندو انتخاب پسندی کرناٹکہ کے بعد دیگر ریاستوں میں بھی پھیلنے لگی جنوبی ہندوستان میں حالیہ دنوں ہندو انتخاب پسندی کی خلاف مظاہروں میں شدت آنے پر حکام نے سکولوں کو بند رکھنے کا حکم دیا ہے ہندوستان میں جاری اس پشیدگی نے اقلیتی برادری میں عدم تحفظ اور خجشات کو بڑھا دیا ہے اس سارے معاملے پر بھارتی سرکار کی مکمل خاموشی انتخاب پسندوں کا ساتھ دینے کے مترادف ہے ایک عام تاثر یہ ہے کہ مودی سرکار ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کی خلاف تفریقی رویہ رکھتے ہیں جو وقتاں فوقتاں مسلمانوں کی مشکلات میں اضافے کا باعث بنتا ہے آج کی اہم خبر کی تفصیل آپ نے جانی مزید دلچسپ اور اہم خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر لیں تاکہ دنیا بھر کی اہم معلومات آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اپنے میزبان ایچ اسمان کو دیجئے گا اجازت اللہ نگہبان موسیقی